بلکل دیکھیں گھٹنا ستھل سے تصویریں دکھائیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ پورے علاقے میں پانی بھر آوا تھا کیچڑھ والا پورا علاقہ تھا لیکن ساتھی ساتھ کے زامنے سٹیج نظر آ رہا ہوگا اس سٹیج سے ہو کر کہ سیدھے بابا جو ہے اس گیٹ پر یہ جو گیٹ آپ کو ابھی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں یہ انٹری اور ایکزٹ گیٹ ایک ہی تھا اور اسی گیٹ سے بابا بہار نکلتے ہیں ایسے میں بارش کا سب ہے مونسون کا سب ہے پورے راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کا پانی فیلا ہوا ہے کیچر ہے جب بھکت بابا کے درشن کے لیے بابا کے چرندھول کے لیے باہر نکلتے ہیں تو بھکدر مجھ جاتی ہے جس کے بعد ایک کے بعد ایک لوگوں کی موت ہوتی ہے آکڑا لگتار بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن ایسے میں کچھ لوگ بھی ہے جو یہاں پہ موجود تھے جن یہ گھٹنا ہوئی آپ موجود تھے بھیڑ کتنی زیادہ تھی اور یہ جو انٹری گیٹ اور ایگزٹ گیٹ ہے یہاں پہ کیا ستیتی تھی کتنے لوگ ہوں گے بہتی زیادہ بھیڑتی میں ہم اور کم سے کم چار سے سارے چار لاکھ کے آدم سمتنگ میں بھیڑتی جی 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 بھکدر سی مچ گئی تھی اسی گیٹ سے نہیں پورے اس میں ہوگی گرانڈ لوگ کے نکل رہے تھے لوگ دوسرے پر گرتے گئے جو تصویریں آ رہی تھی لوگ گرتے گئے اور دیکھیں پانی بھی ہے کیچر بھی ہے اس کی وجہ سے بھی سفوکیشن ہو گیا نہیں نہیں پیر تو نہیں پانی تو نہیں تھا ایسا کیول بھیر میں بھگدر ہونے کے کار نہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے چلے گئے ہیں گرتے چلے گئے جو نیچے دب گیا وہ دب گیا ایک آدھے ایک بندے کے اوپر سو سو لوگ اتر رہے ہیں تو مرے گا ہی بندہ بچہاں سے لیکن بابا کی کمی رہی ہے بابا یہاں سے آئے تھے وہ ہی چلے جاتے لیکن انہوں نے درشن کے چکر میں آئے تھے اس چکر میں جلوس لگ گیا جلوس لگنے پر بابا یہاں سے ہو کر کہ ہی سیدھے گیٹ سے باہر دوسرا رود ہے وہ دوسرا رود منج تک بنایا ہے جی 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 گاڑی چھونے کے لیے چرنوں کی دون لینے کے لیے اس چکر میں ہوا ہے یہاں سے اگر اس پورے لاکی کی ہی بات کریں تو پورا گرامین علاقہ ہے آس پاس آپ کو کھیت کھلیاں نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ جو پورا ہے گرامین علاقہ ہے آس پاس کے لوگ یہاں پہ پہنچے تھے بابا کے درشن کے لیے آپ کو ہم آگے بھی لے کر کے جائیں گے پریہنکہ آگے سے بھی تصویر دکھائیں گے اس سٹیج کی تصویر دکھائیں گے اور سٹیج سے دیکھیں یہ انٹری اور ایکزٹ گیٹ ایک ہی تھا اور لوگ بتا رہے ہیں کہ قریب لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ شردھالو پہنچے تھے لاکھوں کی تعداد میں پہنچے تھے ویوستہ نہیں تھی پولس پرساشن مستعد نہیں تھا ایمبیلنس نہیں تھی فائر بریگیٹ کی گاڑیاں نہیں تھی تو مطلب اگر ویوستہ کی بات کر رہے تو ویوستہ پوری طرح سے جو لوگ بتا رہے ہیں چوپٹ تھی جس کی وجہ سے یہ بھگدر مچتی ہے لیکن اس بیچ ابھی گھٹنا ستھل کی بات کر رہے تو آپ کو جیسا تصویر بھی دکھا رہے ہیں بھاری سنکھیا میں یہاں پہ لوگ تو پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آس پاس جو پڑا اس کے گاؤں ہیں کیونکہ حالات وہاں پٹے اور کیسے بابا کے چڑڑوں کی دھول لینے کے لیے لوگ وہاں پر بھاگے تھے جو پرتیکش درشی بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا حادثہ یہاں پر ہوا اور کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کی طرح بھاگ رہتے ہیں لیکن اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے جو کی ایف آئی آر سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ لگاتار بابا سورشپال کا نام اس ایف آئی آر میں کیوں نہیں ہے لیکن جو پرمک سیوہ دار ہے موک کی سیوہ دار ہے اس کا نام اس ایف آئی آر میں منشن ہے جو ایف آئی آر درش کی گئی ہے تو سب سے بڑی بات کی بابا کا نام نہیں لیکن اس کے پرمک سیوہ دار کا نام اس ایف آئی آر میں ہے اور ف آئی آر میں آئیو جک اور اگیاد سیوہ داروں کے نام لکھے گئے ہیں یہ آپ کو ہم لگتار یہاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور قریب دھائی لاکھ لوگ ستسنگ میں آئے تھے یہ پولیس کا کہنا یعنی کہ افیشلی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ دھائی لاکھ لوگ یہاں پر پہنچے تھے اور اسی ہزار لوگوں کی اجازت اس پورے معاملے میں پہنچنے کی دی گئی تھی یعنی کہ کارکرم کی پرمیشن تھی لیکن صرف اسی ہزار ڈھائی لاکھ لوگوں کی سنکھا پہنچتی ہے اس پورے کارکرم میں دیکھیں اسی ہزار لوگوں کی پہنچنے کی وہاں پر آئے جو کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی تھی لیکن آخر لاکھوں کی سنکھا میں لوگ کیسے پہنچے یہ بھی بڑا سوال بنا ہوا ہے اور لگتار دیکھیں سوال کئی اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو عویوستان نکل کر ساتھ